سیڈل بروک نیو جرزی میں محبان اردو شمالی امریکہ کے زیر احتمام معروف اردو مزائیہ شاعر خالد ارفان کی مزائیہ شاعری پر مبنی کتاب ایکسکیوز می کی تقریب رونمائی منعقیت کی گئی جس میں امریکہ برسے عدبی شخصیات کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی آج کی اس عدبی محفل میں حال ہی میں رہلت فرمانے والے شعراء طالب خند میری، مزفر وارسی، شہریار اور مشہور گلوکار جگجید سنگھ کو انتہائی متاثر کن انداز میں خراج عقیدت پیش کیا گیا جبکہ اس موقع پر ماضی کی مشہور و معروف عدبی شخصیات اور مزائیہ شعراء کو خراج تحسین پیش کرنے کی غرض سے ترتیب دیے جانے والے مشاعرے میں امریکہ، پاکستان اور ہندوستان کے نامی گرامی شعراء جن میں مقصد علابادی، منور علی مختصر، ڈاکٹر کازی سراج ازہر، جمیل عثمان، حماد خان، یمین خطیب اور خالد ارفان شامل تھے نے اپنے مزائیہ کلام سنائے فن عدب سے شغف رکھنے والے سینکڑوں افراد بھی اس مزائیہ مشاعرے میں شریک ہوئے اور اپنی نویت کے اس عظیم مشاعرے سے بے حد محضوظ ہوئے ایک شاعر صاحب ہمیشہ گھر میں آکے بیگم کو بولتے تھے بیگم مشاعرہ لوٹ کیا رہو مشاعرہ لوٹ کیا رہو وہاں جہاں لوٹا وہاں لوٹا لوٹے رہے ہو رہے ہیں بیگم بلے خدا کی خسم یہ شاعری چھوڑ دے ہو مہر ماف کر دیتی ہوں اتفاقا کوئی شاعر جو گیا جنت میں اتفاقا کوئی شاعر جو گیا جنت میں ہور بھاگی کے بچو اہل قلم آتے ہیں گھر میں آتے نہیں رحمت کے فرشتے بیگم جب یہاں آپ کی اممہ کے قدم آتے ہیں کیمرمن لطیف کے ساتھ گلفام خان ریپورٹنگ فر ایکس پریس نیوز نیو جرزی